دوستو شفا اللہ خان روکڑی کے بعد مہگ ملک بھی انتقال کر گئی دوستو مہگ ملک ایک مشہور ڈانسر تھی اور ہر کوئی ان سے باہو بھی واقف ہے آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مہگ ملک کا انتقال ہو گیا ہے پولیس ابھی چھان بین کر رہی ہے کہ آخر کس نے انہیں قتل کیا ہے دوستو مہگ ملک کا کسی وڈیرے کے ساتھ چکر تھا جس وجہ سے کسی دشمن گروپ نے انہیں کل رات قتل کروا دیا دوستو کل رات جب مہگ ملک ایک پروگرام میں جا رہی تھی تو ایک نامعلوم گاڑی نے آ کر انہیں ٹکر مار دی جس کے بعد وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئیں دوستو مہگ ملک جانی مانی ڈانسر ہیں جنہیں اکثر بڑے بڑے پروگراموں میں ڈانس کے لیے بلائے جاتا تھا مہگ ملک کے اس طرح چلے جانے کے بعد کافی ڈانسر خوف کے عالم میں ہیں کہ کہیں اگلا نمبر ان کا راہ ہو مہگ ملک کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی پر انہوں نے اپنے ڈانس کے ذریعے خوب نام اور دولت کمائی اور وہ کافی آیاش پر عزبی تھی جب انسان کی پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ اپنا دین ایمان کھو بیٹھتا ہے ایسا ہی کچھ مہگ ملک کے ساتھ بھی ہوا دوستو پہلے شفا اللہ خان روکڑی کے بعد اب مہگ ملک کا یوں چلے جانا یہ ایک سازش ہے یا محض اتفاق آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کو شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہلیں